بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویڈیو چینل ہم سال کر رہے ہیں جی ایکسرسائز 1.1 کا قویشن نمبر 1 اور قویشن نمبر 2 ہم نے سال کر لی اب قویشن نمبر 3 سال کریں گے اگر آپ نے قویشن نمبر 1 اور 2 کی ویڈیو نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں لنک ہے وہاں سے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور اس سے پہلے قویشن کو ایکسپلین کیا گیا اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا آج ہم سال کریں گے قویشن نمبر 3 ہم نے سکیئرز کو کمپلیٹ کرنا ہے اور کمپلیٹ کرنے سے یہ جو ہمارے پاس ایکویشن دی گئی ہیں ان کے سکیئر کمپلیٹ کریں گے یعنی سکیئرز کی فارم میں ہم نے اس کو لکھنا ہے اور پھر اس کو ہم کیا کریں گے سال کریں گے اب سکیئر میں ہمارے پاس اس طرح کی دو فارمولاز ہوتا ہیں یہ دو فارمولی ہے جس کو یہاں پر یوز کریں گے تو یہ دیکھیں question میں ہے 7x² plus 2x minus 1 is equal to 0 اور first step کیا کرنا ہوتا ہے اس میں یہ جو ہمارے پاس x² کی پر کے ساتھ جو coefficient ہے اس کو ختم کرنا یعنی standard form میں آپ نے پہلے اس کو convert کرنا ہے یہ already question standard form میں x² x اور یہ constant ہے تو یہاں جو value ہوگی اس کو ختم کرنا ہے یہ first step ہو جائے گا اس میں اس کو ختم کرنے کے لئے divide کریں گے 7 on both sides دونوں سائڈوں پہ ساتھ سے divide کر دیں گے تو 7x² by 7 plus 2x by 7 minus 1 by 7 is equal to 0 by 7 تو یہ دیکھیں 7 7 سے cancel x² plus 2x over 7 minus 1 over 7 is equal to 0 کیونکہ 0 کو 7 پہ divide کریں گے answer 0 ہی آ جائے گا اب دیکھیں ایک step complete ہو گئے یعنی یہاں پر x² کے ساتھ جو value تھی اس کو ہم نے ختم کر دی ہے next step میں کیا کرنا ہے یہ جو constant ہے اس کو right side پہ shift کر دینا ہے یہ دوسرا step ہو جائے گا second step پہ دیئے x² plus 2x by 7 is equal to 1 by 7 اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں ادھر جو left hand side ہے یہاں پر آپ نے square کو complete کرنا ہے square complete کرنے سے پہلے یہ دیکھیں یہ x کی power 2 ہے اور فارمولے میں دیکھیں a کی power 2 ہے b کی power 2 چاہیے اور 2 a b یعنی دونوں یہ جو values ہیں bases ہیں ان دونوں کا product اور اس کے ساتھ 2 بھی چاہیے یعنی یہ value ہم نے بنانی ہے جب یہ بنا لیں گے تو b کو یہاں پر ہم نے اس کے right side پہ لکھ کے اس کا square لکھ دیں گے تو 2 a یہ دیکھیں 2 as it is a کا a آ جائے گا یعنی a square کا a لکھا ہوا ہے تو ادھر دیکھیں ہمارے پاس یہ دیکھیں x square plus 2 یہ دیکھیں 2 a b بنانا ہے تو ادھر a square تھا تو یہاں a لکھا تھا ادھر x square ہے تو یہاں پہ x لکھ دیں گے اب b موجود نہیں ہے اصل چیز ہے اس b کو find کرنا b کو find کرنے کے لئے آپ نے یہاں پر وہ value put کرنی ہے جس کو اس 2 x سے multiply کریں تو آپ کے پاس 2 x over 7 answer آ جائے یعنی ادھر وہ value put کرنی ہے جس کو اس 2 x سے multiply کریں یہ والی value آ جائے تو کیا put کریں گے دیکھیں 2 x کو اگر 1 سے multiply کریں 2 x آ گیا divided by 7 کر دیں تو یہ دیکھیں 2 x کو 1 سے multiply کریں گے 2 x divided by 7 تو divided by 7 دیکھیں as it is آ گیا اب یہ b آ گیا ہمارے پاس یہ a ہے یہ کیا ہے b ہے تو a square plus b square تو b square کو ادھر لکھ رہتے ہیں b کیا ہے 1 over 7 تو اس کا square a square plus b square plus 2 اور اس کا اور اس کا دونوں basis کا product لکھا ہوا ہے x اور ایک پٹا 7 1 over 7 ٹھیک ہو گیا اب دیکھیں اب یہاں پر ہم نے b square لیا ہے تو right side پہ بھی ہم نے اس کو add کرنا ہے right side پہ بھی اس کا square لکھیں گے کیونکہ یہ دیکھیں دونوں sideوں پہ square ہے اس کو جب ادھر لے جائیں گے یہ دونوں آپس میں cancel ہو جائیں گے تو یہی والی value بن جائے گی کوئی فرق نہیں پڑے گا اس ورہ سے ہم نے square کو complete کرنے کے لیے یعنی formula complete کرنے کے لیے اس کو دونوں طرف add کر دیے b square یہ formula complete ہو گیا ہم اس کو یہ دیکھیں اس طرح کی form ہم نے بنا لی ہے اس کو اس form میں convert کر دینا ہے یعنی a جس کے squares ہیں جو square form میں لکھے ہوئے ہیں ان دونوں کو plus میں لکھ کے اور whole square لگا دیں گے اوپر یہ دیکھیں دونوں کے square ہیں x کا ہے اور plus 1 over 7 کا ہے تو whole square اس کا power 2 لگا دیں گے یعنی ہم نے اس کو convert کر دیا a plus b square میں یعنی reverse کر دیا اسے is equal to 1 over 7 plus 1 over یعنی 1 کا square 1 ہی ہوتا ہے اور 7 کا square 7 ضرب 7 49 ٹھیک ہو گیا یہاں تک اس کو مزید solve کرتے ہیں x plus 1 over 7 whole square is equal to 1 over ان دونوں کا LCM لے لیں گے LCM لینے سے دیکھیں 7 اور 7 کو 7 سے multiply 49 یہ LCM آگیا ان دونوں کو multiply کریں گے LCM آگیا 49 تو 49 پہ divide کر دیں گے اور اس کے بعد 7 کو اس سے multiply کریں گے 49 آ جائے گا 7 کو 7 سے multiply کریں گے تو نیچی اگر 7 سے multiply کر رہے ہیں تو اوپر بھی 7 سے multiply کریں گے 7 کو 1 سے multiply کریں گے 7 plus 49 کو 1 سے multiply کریں گے 49 آ جائے گا تو اوپر بھی 1 سے multiply 1 multiply by 1 1 آ جائے گا next step میں اس کو add کر دیں گے x plus 1 over 7 whole square ان کو add کریں گے یہ آ جائے گا 8 over 49 اب اس کا جذر لے لیں گے square root لے لیں گے یہاں اس کو انگلیش میں لکھ دیں گے square root on both sides دونوں طرف اس کا جذر لے لیں گے یہ آ جائے گا یہ جذر square سے کٹ جائے گا اور ادھر plus minus تو یہ دیکھیں ہمارے پاس اس کا result آ جائے گا اس کو solve کریں گے تو مزید solve کرنے سے آ گیا x plus 1 over 7 is equal to plus minus 8 over 49 under root ٹھیک ہو گیا یہاں تک اب next اس کو solve کرنا ہے under root جو ہے اس کو مزید solve کریں گے تو 8 کا under root کس کے equal ہوتا ہے 2 multiply by 2 multiply by 2 اس کو اس form ملک سکتے ہیں تو اس کا کٹ جائے گا اس کا square نہیں ہے تو یہ نہیں کٹے گا یعنی 8 کا under root اس کے equal ہوتا اور 49 is equal to 7 multiply by 7 under root یہ آ جائے گا 7 square under root square اس سے cut گیا تو یہ 7 equal آگیا ان کی values کو یہاں پر put کر دیں گے اس کو equation number a لکھ لیتے ہیں x plus 1 over 7 is equal to plus minus 8 کا under root کس equal آیا تھا 2 under root 2 divided by 49 کا کس equal آیا ہے 7 کے یعنی 49 کا under root 7 equal 7 آگیا اب دو case ہو گئے آپ درمیان میں لائن لگائیں گے x plus 1 over 7 is equal to 2 under root 2 by 7 x plus 1 over 7 is equal minus 2 2 under root over 7 ایک سائیڈ پہ plus اور ایک سائیڈ پہ minus میں لکھ دیں گے اب x equal 2 under 2 by 7 plus ہے ادھر آکے minus 1 over 7 اس کو مزید solve کریں گے تو اس میں دیکھیں ان دونوں کا lcm لیں گے تو 7 ہی آجائے گا تو 7 پہ ڈیوائیڈ کر رہیں اب یہاں بھی 1 سے multiply اوپر بھی 1 سے ادھر بھی 1 سے اوپر بھی 1 سے کیونکہ 7 کو x ملیپلائی کریں گے 7 اوپر بھی x ادھر 7 کو x ملیپلائی کریں گے 7 اوپر بھی x ملیپلائی کیا ہے تو یہ آجے گا 2 under root 2 minus 1 ایک تو یہ حل set آگیا x is equal to ادھر بھی بلکل سیم اس کو solve کریں گے تو یہ آجے گا minus 2 2 under root minus 1 یہ اس کے دو حل set آگے تو ہم اس کو اس کو solution set ہے is equal to اس کو اس طرح لکھ دیں گے یہ ہم نے اس solve کر دیا اس طرح باقی questions بھی solve کرنے ہیں اور اس میں دیکھیں سب سے پہلے اس a کو ختم کریں گے question number 2 میں تو a پہ divide کر دیں گے یہ کٹ جائے گا یہ x square plus 4 x by a minus یہ 1 آجے گا is equal to 0 اور اس کو مزید solve کریں گے تو یہ آجے گا x square plus 4 x over a is equal to 1 یعنی second step میں constant is right side پہ shift کرنے تو right side پہ minus تھا تو ادھر آ کر plus ہو گیا اب اس میں دیکھیں ایک کا تو square بنا ہے plus 2 فارمولے والا اور x square ایک x تو ویسے آگیا اب اصل چیز ہے یہاں پہ b کی value find کرنی ہے تو b کی value ہم نے و value دیکھیں ایک تو یہ چیز ہے کہ یہ بٹے میں لکھا ہو تو بٹا تو لازمی آئے گا ٹھیک ہو گیا اب 4x اوپر آنا چاہیے 4x کے لیے یہاں پر 2 ملٹیپلائی کریں 2 کو 2 سے ملٹیپلائی کریں 4 اور x کی جگہ پہ x اور divide کس سے اور a سے تو یہاں بھی divide کس کر دیں گے a سے تو ان تینوں کو ملٹیپلائی کریں 4x بٹا a آجے گا تو یہ b بن جائے گا اس اصل چیز تھی b کو find کرنے b کو find کرنے کے بعد آپ نے اس کو whole square لکھ دیں گے whole square اس طرح بن جائے گا یہ whole square بن گیا پھر اس کو solve کر دیں آج کی ویڈیو یہاں تک ہی نیکس ویڈیو میں ایکسرسائز 1.2 سٹارٹ کریں گے تب تک اللہ اللہ حافظ دعا میں یاد رکھ ہے